نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لکھ رہیں ایک اور مجیدار لفٹ اینڈ کیری شٹوری دوستو میرہ نام ہے ویویک اور میری وائف کا نام ہے پائل میری وائف پائل کافی زیادہ شٹرونگ ہے اور اکثر وہ مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتی رہتی ہے مجھے اس کے دوارے لفٹ اینڈ کیری کیا جانا کافی پسند ہے وہ اتنی شٹرونگ ہے کہ جیسے بھی میں چاہتا ہوں وہ آسانی کے ساتھ مجھے ویسے ہی لفٹ اینڈ کیری کر دیتی ہے اور میں اکثر اسے خود کو ترہ ترہ سے لفٹ اینڈ کیری کرنے کے لئے چیلنج بھی کرتا رہتا ہوں ایک دن میں نے اسے چیلنج دیا کہ وہ کسی پبلک پلیس پہ سب کے سامنے مجھے تین گھنٹے تک الگ الگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرے اور اس نے یہ چیلنج اسیپٹ کر لیا پھر اگلے دن صبح ہم لوگ پارک میں پہنچ گئے اس نے سب سے پہلے مجھے اپنے کندوں پر لفٹ اینڈ کیری کیا اور پارک کے چکل لگانے شروع کر دیئے وہ لگ بک پندرہ میس منٹ تک ایسا کرتی رہی اس کے بعد اس نے مجھے پگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کر لیا اور وہ پھر سے پارک کے چکل لگانے لگی کیونکہ وہ کافی لمبے سمیسے مجھے ریگولرلی لفٹ اینڈ کیری کر رہی تھی تو میں جانتا تھا کہ وہ کافی شٹرونگ ہے اس کے بعد اس نے مجھے اپنے کندوں پر بیٹھا لیا اور وہ مجھے شولڈر رائٹس دینے لگی وہ کافی دیر تک پارک میں گھومتی رہی اب اسے مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ڈیرڑ گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیٹھ چکا تھا میں نے اسے کہا کیوں نہ ہم پارک سے کہیں بہار چنیں اس نے کہا ٹھیک ہے اور پھر وہ مجھے کندوں پر لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے سڑک کی طرف آگئی اور کافی آسانی کی ساتھ مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے وہ سڑک پر گھومنے لگی وہ دو گھنٹے سے بھی جادہ سے مجھے لفٹ اینڈ کیری کیے ہوئے تھی پر باوجود اس کے چہرے پر تھکان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ لگتار مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اس بیچ اس نے مجھے بتایا کہ اسے تین گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اس پر میں نے اس سے کہا کہ اب تو ہم گھر سے کافی آگے نکل آئے ہیں اور گھر تک واپس پیدل جانا میرے بس کی بات نہیں اسے مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ہی گھر کی اور لے جانا ہوگا وہ ہسی اور اس نے مجھے ایک بار پھر پگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کر دیا اور اب ہم گھر کی طرف واپس چلنے لگے اس پیچ راستے میں ایک بار پھر سے اس نے مجھے اپنے کندوں پر بیٹھا لیا اور وہ تھیجی سے گھر کی طرف چلنے لگی اب ہم گھر کے پاس آ چکے تھے اور سچ کہوں دوستو اس دن اس نے مجھے لگ بگ چار گھنٹے سے زیادہ لگاتا لفٹ اینڈ کیری کیا تھا میں یہ تو جانتا تھا کہ میری وائپ پائل کافی زیادہ سٹرونگ ہے پر وہ اتنی سٹرونگ ہے یہ آج میں نے جانا اور اس دن کے بعد سے میں اس کی اور بھی زیادہ ریسپیکٹ کرنے لگا دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگے آپ کومنٹ کر کے میں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں